عید پر بادلوں کی گھن گھراج پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے سیالکوٹ میں بارش سے موسم خوشگوار، خیبر پختونخواہ، شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں بھی عبر رحمت محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب میں بارش کی پیش گئی گورنر اسٹیٹ بینک کی مدت ملازمت میں توسیح نہ دینے کا فیصلہ حکومت نے رضا باقر کو فیصلے سے آگاہ کر دیا وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا ٹوئٹ خدمات پر شکریہ ادا کیا لکھا گورنر اسٹیٹ بینک کی تین سالہ میاد آج ختم ہو رہی ہے رضا باقر کے لیے نیک تمنناوں کا اظہار، نئے گورنر کے لیے ناموں پر غور شروع وطن کو سامراج کی سازشوں سے پاک کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے مقصد کے حصول کے لیے پرام سیاسی تحریک کا آغاز کر دیا اسی ماہ کے آخر میں اسلام آباد کی جانب فیصلہ کون غلامی نامنظور مارچ ہوگا عمران خان کا عید الفطر پر پیغام بولے امریکی حکام نے ڈھٹائی اور تکبر سے پاکستان کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی مراسلے پر کابینہ اور سلامتی کمیٹی کی تصدیق کے باوجود تیزی سے تختہ الٹا گیا بنی گالا میں پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس جلسوں کی تیاریوں پر مشاورت تحریک انصاف کو عمران خان کی کردار کشی کا خدشہ ماریم نواز کا سخت ردی عمل آ گیا ٹوئٹ میں لکھا انہیں نہیں یہ ڈراما کیوں کیا جا رہا ہے عمران خان نے انہیں دو بار جیل میں ڈالا سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا مگر وہ نہ کردار کشی پر یقین رکھتی ہیں اور نہ ہی ذاتی انتقام پر برائے مہربانی انہیں اس گن سے دور رکھا جائے موسیقی